اسلام علیکم میں ہوں بوشیر سین آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیچ اسٹوڈیو آج ہم ٹراؤزر کا ناب لے کے ٹراؤزر کے ناب سے ہم پلازو کٹنگ کرنا سکھیں گے تو یہ ٹراؤزر ہے اس کے ناب میں ہم نے پلازو بنانا ہے سب سے پہلے ہم اس کا ناب لکھ لیں گے ناب کیا ہے لمبائی سب سے پہلے ناب لیں گے لمبائی کا لمبائی ہے 36 انچ تو لیندھ لکھ لیں گے یہ لیندھ ہو گئی 36 36 انچ اب اس کی تھائی ہم نے ناپنی ہے تھائی کیس طرح سے اس طرح سے بلکل یہ کپڑا کھول لینا ہے اور بلکل سیدھا رکھنا ہے ٹراؤزر آپ نے سیدھا رکھ کے اس کو ہم نے ناپنا ہے تو یہ تھائی ہے ساڑھے بارہ انچ ساڑھے بارہ ہی لکھیں گے اب اس کا فرنٹ کا آسن ناپیں گے فرنٹ کا آسن ہے ساڑھے بارہ تو ساڑھے بارہ ہی لکھ لیں گے بیک جیسے بڑھا کے رکھتے ہیں ویسے ہی رکھیں گے پونے دو یا دو انچ تو یہ ساڑھے بارہ انچ آسن ہو گیا فرنٹ کا اب یہ اوپر کا بیلٹ بھی ناپ لیں گے اس میں لاسٹک ہم نے کسی حساب سے ڈالنے ہوگی یہ تو یہ تیار ہے چودہ انچ تو ہم جو ڈالیں گے لاسٹک وہ ہم آگے سے دس انچ بکرم چپکائیں گے تو یہ دس انچ ہم نے پانچ انچ چھوڑ دیا اس کا اس کے بعد یہ ناپتیں ہیں اس نشان سے تھوڑا آگے کر لیں گے تو یہ آ رہا ہے ساڑھے اٹھارہ مطلب سوہ نو تو اس کا ڈبل ساڑھے اٹھارہ ہوں گیا دس چھوڑ کے ہم ساڑھے اٹھارہ الاسٹک ڈال دیں گے تو اتنا ہی تیار آئے گا اوپر سے یہ بھی لکھ لیتے ہیں ہم لاسٹک دس چھوڑ کے اٹھارہ انچ مطلب دس انچ بکرم چپکائیں گے اور اٹھارہ الاسٹک ڈال دیں گے یا ساڑھے اٹھارہ پانچہ چینج ہے لیکن ہم نے پلازو کٹنگ کرنا ہے تو پلازو کا پانچہ ہم رکھیں گے چودہ انچ چودہ انچ سے ہم ایک انچ بڑھا رہے ہیں پانچہ پانچہ ہم رکھ رہے ہیں پندہ انچ تو یہ پریس لگا کے کپڑا ہم نے بچھا لیا کپڑا جیسے ہم ٹراؤزر کے لئے بچھاتے ہیں سائیڈ سی لائی کا جو ٹراؤزر ہم کٹنگ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہی بچھانا کرنی والی سائیڈ اپنی طرف رکھنی ہے نیچے کپڑا تھوڑا بڑھا کے رکھیں گے یہاں سے ڈھائنچ چھوڑ دینا ہے نیفے کا ہو جائے گا ڈھائنچ اب یہ جو کنی ہے کنی سے تھوڑا سا آگے کر گئی ہے ہم سیدھا نشان لگا لیں گے نیچے تک اب اس کے بعد ہم نے لیندھ کا نشان لگانا ہے یہاں سے 36 انج پہ اوپر سے فولڈنگ کے لئے ہم یہاں سے تینیچ کا نشان لگا دیں گے تھائی ہے ساڑھے بارہ انج تو یہاں سے اوپر سے ہم نے جو تھائی ہے ساڑھے بارہ اس کا آدھ انج کم کر دیں گے بارہ انج کا نشان لگا لیں گے تھائی ساڑھے بارہ ہیں تو ہم بارہ کا ہی نشان لگا دیں گے اوپر سے مطلب جو بھی آپ کا تھائی کا سائز ہو اس سے آدھا ہنچ کم کر کے نشان لگیں یہاں سے بھی بارہ آسن بھی ساڑھے بارہ ہی ہے فرنٹ کا ساڑھے بارہ آسن ہے تو ہم ایک انچ کم کر کے یہاں سے نشان لگائیں گے ساڑھے گیارہ ہنچ پہ یہاں سے بھی ساڑھے گیارہ پہ نشان لگا لیں گے اب یہاں سے ڈیڑھ انچ آگے کرے کے نشان لگا لیں گے پانچہ پندرہ انچ ہے تو یہاں سے ہم سولہ انچ پر نشان لگائیں گے آدھ آدھ آئیں دونوں سیٹوں سے دب ہو جائے گا تو پانچہ تیار پندرہ ہی آئے گا تو پانچہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اس طرح اتنا بھی پانچہ رکھ سکتے ہیں اس سے کم بھی رکھ سکتے ہیں بارہ انچ تیرہ انچ یا گیار انچ اس میں بھی لک جو ہے آپ کا پلازو والا ہی آئے گا تو یہ بلکل نشان پہ ہی ہم کٹنگ کر لیں گے سارا اس میں ہم نے بیک فرنٹ جس طرح ٹراؤزر میں ہم کٹنگ کرتے ہیں اس طرح نہیں کیے صرف بیک کا آسان اوپر سے بڑھتا ہوا رکھیں گے باقی برابر ہی کٹے گا کیونکہ اس کا مارجن ہم نے اسی میں رکھ دیا یہاں سے یہ ہم پونے دو پر کر کے نشان لگا دیں گے اس سے آپ بڑھا بھی سکتے ہیں تھوڑا دو انچ بھی کر سکتے ہیں سوہ دو بھی کر سکتے ہیں پونے دو بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ کروس میں کٹنگ کر دیں گے تو یہاں سے جو ایکسٹرہ بڑھ رہا ہے یہ ہم کٹنگ کر دیں گے تو اپنا اور اپنوں کا بہت سرا خیال رکھیں ہمیں دعوی میں یاد رکھیں اب آپ اسے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ تک کے لیے خدا حافظ